السلام علیکم ویڈیو ملکم بیک ٹو اینا در ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسے یونیک فروڈ پلانٹس بتانے والا ہوں جن کو آپ ایزی لی پوٹ میں گروہ کر سکتے ہیں مین مسئلہ یہی رہتا ہے لوگوں کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسے بودے ہمیں بتائیں یونیک فروڈ پلانٹس ہوں جو کہ ہم گملوں میں ایزی لی لگا سکیں اور گملوں میں ہی ہمیں پھل بھی ملے تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے آپ کو دس ایسے یونیک فروٹ پلانٹس بتاؤں گا جن کو آپ ایزیلی گملوں میں گروہ کر سکتے ہیں گھر کی چھتوں کے اوپر اور ان سے فروٹ بھی ہارویسٹ کریں گے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ گملوں میں فروٹ پلانٹس لگانے کے لیے اور ان سے فروٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے ایک لفظ کو ذہن میں بٹھایا ہوا ہے اور وہ ہے ہائیبریڈ ایف ون ورائیٹیز لوگ بہت زیادہ ہائیبریڈ پلانٹس کو سرچ کرتے ہیں خاص طور پر فروٹنگ پلانٹس کے لیے تو ہائیبریڈ کچھ نہیں ہوتا ہائیبریڈ کو سائیڈ میں کر دیں آج آپ کو میں اس کی بھی تفصیل دوں گا ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے کس طرح بنتا ہے اور یہ میں صرف بات نہیں کر رہا آپ کو میں دکھاؤں گا بھی چھوٹے چھوٹے پودوں کے اوپر پھل لگا ہوگا لوگوں کے ذہن میں ہائیبریڈ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے پودے کے اوپر پھل آجائے گملے میں پھل آجائے لوگوں نے ذہن میں ہائیبریڈ کا یہ مطلب رکھا ہوا ہے تو آج آپ کو میں اس کی تفصیل دینے والا ہوں سب سے پہلا جو فروٹ پلانٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یونیک میں وہ ہے رسپ بہری اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں جتنی بھی میں ورائیٹیز شیئر کروں گا ان میں آگے فردر بہت ورائیٹیز ہوں گی ایک پلانٹ ہے اس کی آگے مزید کافی ورائیٹیز ہیں تو اگر آپ ایک ہی ورائیٹی کو پکڑ لیں اسی کے چار پانچ یا دس بانہ گملے لگانا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو ایک ہی پلانٹ کی سب ہی ورائیٹیز کو کولیکٹ کر سکتے ہیں تو رسپ بہری کو آپ ایزیلی پوٹ میں گرو کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ سال کی عمر میں یہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سے ڈیڑھ فیٹ کی ہائیڈ میں فروٹ دیں گے یہ جو پودے ہیں پپس گرون ہیں ان کی روٹس لگائی تھی پپس لگائے تھے ویڈیو الگ سے مجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور بھی جلدی فروٹ دیں گے بارہ انچ کا پوٹ لگا لیں ان کے لیے کافی ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر ورائیٹی میں فردر آگے بہت ورائیٹیز ہوں گی تو رسپ بہری میں بھی آگے بہت ورائیٹیز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں بیل والی ورائیٹی ہے کٹنگ سے بھی گروہ ہو جاتی ہے سیڈ سے بھی گروہ ہو جاتی ہے پپس بھی اس کے لگ جاتے ہیں سیڈ سے تھوڑا لیڈ جرمنٹ ہوتی ہے اور دو سال کے بعد فروٹ دے گی کٹنگ اور پپس والے ایک سال میں فروٹ دیں گے ابھی ان کو میں نے پولیتھین بیگز کے اندر لگایا ہوا ہے یہ ریڈ ورائیٹی ہے اسی میں گولڈن رسپ بیری بھی مل جائے گی بلیک کیپ رسپ بیری بھی مل جائے گی مائی سور رسپ بیری بولتے ہیں اس کو اور یہ تینوں ورائیٹیز یہاں پہ فروٹ دے رہی ہیں پاکستان میں جو گولڈن والی ہے زیادہ گرم علاقے میں اس کو چلانا مشکل ہے گرمی برداشت نہیں کرتے دوسری جو دو ورائیٹیز ہیں ایک یہ بیل والی ریڈ اور دوسری بلیک کیپ جو کہ گچھوں میں لگتی ہے پکچرز اس کی بھی شیئر کر دوں گا لا جواب ذائقہ ہے اس کا گولڈن رسپ بیری کی یہاں پہ میں نے کلمے لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھنے ابھی ان میں شوٹس آ رہی ہیں گروت آ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اگر تو اس میں فلاور برڈ بھی بن رہا ہے پتے بھی آ رہے ہیں ساتھ میں فلاور برڈ بھی بن رہا ہے مچور پلانٹ کی کٹنگ ہے دوسرا جو آپ سے میں یونیک فروٹ پلانٹ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ پاڈ میں گرو کر سکتے ہیں وہ ہے گوجی بیری گوجی بیری میں تین ورائیٹیز ہیں ایک بلیک گوجی بیری ایک ریڈ گوجی بیری ایک یلو گوجی بیری تینوں کو آپ پاڈ میں گرو کر سکتے ہیں یہاں پہ پولیتھین بیگز کے اندر کچھ پلانٹس میرے پاس لگے ہیں یہ چند میں نے شفٹ کر کے گرین آس کے اندر رکھے ہیں باقی ابھی پنیری پڑی ہوئی ہے بہت جلد وہ بھی شفٹ کر دیں گے یہ آپ گوجی بیری کی پنیری دیکھ سکتے ہیں اس میں ریڈ بھی ہے بلیک بھی ہے پاکستان میں ریڈ گوجی بیری پہلے تھی بلیک بھی ہم لے کے آ چکے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ یلو گوجی بیری بھی مطارف کروا دیں گے سیڈ گرون جو پلانٹس ہیں ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر اندر فروٹ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تقریباً دو فیٹ کی ہائٹ میں میرے پاس تقریباً ایک سوہ فیٹ کے قریب شاید پلانٹ تا ہائٹ صحیح سے یاد نہیں ہے چیری اور بلیک گوجی بیری کے اوپر تفصیل ویڈیوز موجود ہیں فروٹ کے اوپر ٹیسٹ کے اوپر بینیفٹس کے اوپر ان کو سیڈ سے کس طرح گروہ کرنا ہے اور کیر وغیرہ کے حوالے سے تفصیل ویڈیوز موجود ہیں لنکس آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے یہ ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے سوپر فوڈ بھی اس کو بولا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے تیسرا جو پودا میں آپ سے شیر کرنے والا ہوں وہ چیری کا پودا ہے چیری کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پنجاب کے علاقے میں چیری گروہ نہیں کرتی جو سوات والی ہیں دوسری چیریز ہیں ریڈ اور بلیک کلر میں وہ پنجاب میں گروہ نہیں کریں گی ہرگیز اس کو نہ لیں نہ لگائیں کوئی فائدہ نہیں ہے لگانے کا ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں ہم لوگ یہ جو چیری ہے ہمارے پاس یہ ہے باربادوز چیری اس کے اوپر بھی تفصیل ویڈیوز موجود ہیں گروہ کرنے کے اوپر فلاورنگ کس طرح ہوتی ہے اس کے اوپر فروٹ کب لگتا ہے فروٹ ہم نے ہارویسٹ بھی کیا تھا اور اس کا ٹیسٹ ریویو بھی کیا تھا بڑی ہی زبردست چیز ہے چیری کی ایک ورائیٹی ہے باربادوز چیری اس کو بولتے ہیں اس میں دو ورائیٹیز آتی ہیں ایک بڑے پتوں والی ایک چھوٹے پتوں والی سردیوں میں اس نے پتے گرا دیئے تھے ابھی آپ کے سامنے ہے یہ دوبارہ سے شوٹس نکال رہا ہے گروہ اس میں آ رہی ہے دوبارہ سے یہ دیکھ لیں یہاں سے شوٹس یہ نکال رہا ہے پورے پلانٹ کے اوپر اس طرح بڑز بنی ہوئی ہیں اور پتے آ رہے ہیں اس میں ایک سال میں یہ فروٹ دینا شروع کر دیتے ہیں کٹنگ گرون پلانٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے اوپر جب ہم نے پودے کو زمین میں شفٹ کیا تھا اس ٹائم پہ تک گریباً ایک ڈیڑھ فیٹ ہائٹ ہوگی اور اس کے اوپر فلاورز مجود تھے کٹنگ سے بھی آپ لگا سکتے ہیں ایک سال میں پھل دے گا ائر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں گرمیوں میں ائر لیرنگ ہوتی ہے ائر لیرنگ کے ایک دو مہینے کے بعد ہی اس کے اوپر فلاور آنا شروع ہو جائیں گے سیڈ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن سیڈ گرون دو سال کے بعد پھل دے گا یہ ہمارا مذر ہے جی گروہ تھا آ رہی ہے باقی ساری کٹنگز لگا دی ہیں پلانٹس تیار کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹس ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں کہ بارباروز چیری کا روٹ سٹوک لیں گے اور اس کے اوپر گرافٹ کریں گے سوات والی تھنڈے علاقے والی چیری تو جو روٹ سٹوک ہے وہ گرم علاقے والا ہو جائے گا سروائیو کرے گا مرے گا نہیں اور اوپر جو سائن ہوگا جو ہم نے گرافٹ کرنا ہے وہ تھنڈے علاقے والی دوسری چیری ہوگی تو دیکھیں گے گروہ کرتا ہے فروٹ دیتا ہے یا نہیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اس کی تصفیل نہیں جائے گی پانچوے نمبر پہ جو پودا میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں بڑی ہی زبردست چیز ہے اور کافی قیمتی چیز بھی ہے اس کا پودا ہی لوگ بہت مہنگا سیل کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ویب سائٹس بنا کے ان کے اوپر بہت ہی خوبصورت پوسٹر بنا کے اور کافی مہنگے پودے سیل کرتے ہیں تقریبا سات ہزار دس ہزار پندرہ ہزار اس طرح ان کی قیمتیں ہوتی ہیں کافر لائم ان کے پاس سات سے دس ہزار روپے کا ملے گا آپ کو اس کے علاوہ بھی مارکٹ میں اگر چیک کریں پتوگی وغیرہ میں تو وہاں پہ بھی یہ کافی مہنگا ہے پندرہ سو دو ہزار روپے کا پودا لوگ سیل کر رہے ہیں کیونکہ بہت قیمتی چیز آئیے اس کے جو پتے ہیں وہ ایزا لیمن یوز ہوں گے ٹیسٹ اور بینیفٹس آپ کو اس کے پتے میں ہی مل جائے گا ابھی دیکھ لیں بہار آ چکی ہے تو اس میں گروت آ رہی ہے گرافٹڈ بلانڈ یہ ہے کھٹی کے اوپر گرافٹ لگایا ہے دونوں سائیڈ پہ اور یہ گرو کر رہا ہے ابھی اس کے اوپر لیمو بھی لگتے ہیں وہ بھی کافی مہنگے سیل ہوتے ہیں اس کے جو لیوز ہیں وہ بھی کافی مہنگے سیل ہوتے ہیں کراچی مارٹس میں آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائیں گے وہاں پہ لوگ سیل کر رہے ہیں مارٹس وغیرہ میں یہ ابھی سردی کی وجہ سے اس کے پتے گر چکے ہیں ورنہ یہ ڈبل پتہ ہوتا ہے جس طرح یہ ایک پتہ ہے اسی طرح اس کے آگے بھی ایک پتہ ہوگا درمیان میں کٹ ہوتا ہے اس کی نشانی ہے لیمن کی ہی آگے بات کر لیں تو لیمن کو آپ ایزلی پورڈ میں گرو کر سکتے ہیں فروڈ بھی دے گا یونیک میں بات کریں تو آج کا لونگ لیمن چل رہا ہے اس کے علاوہ فنگر لیمن ریڈ سینٹر لائم یہ بڑی ہی یونیک چیزیں ہیں فنگر لائم جو ہے وہ تقریباً چالیس ہزار پچاس ہزار روپے کا کلو سیل ہوتا ہے اس میں انار کے دانے ہوتے ہیں جوس نہیں ہوتا یعنی کہ انار کے دانے کی طرح سخت اندر سے دانے نکلیں گے آپ لیمن کو دبائیں گے تو جوس نکلنے کی بجائے وہ دوسری چیز کا بھی ذائقہ چینج کر دیں گے اگر میں بات کرنا شروع کروں تو کافر لائم ریڈ سینٹر لائم فنگر لائم لونگ لائم ویری گیٹیڈ اورنج ویری گیٹیڈ لائم یہ سٹرس میں سات آٹھ ورائیٹیز آ جاتی ہیں جن کو آپ ایزی لی پوڈ میں گروہ کر سکتے ہیں ان کے اوپر سپرلی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بن سکتی ہیں لیکن یہ سٹرس کی سات آٹھ ورائیٹیز کو میں نے ایک ہی شمار کر لیا ہے اگر آپ صرف سٹرس کی ہی یونیک ورائیٹیز لگانا شروع کر دیں تو آپ کی چھت بھر جائے گی انہی پوڈوں سے یہ ویری گیٹیڈ لائم ہے اس کے پتے بھی ویری گیٹیڈ ہوں گے اس کا فروڈ بھی ویری گیٹیڈ ہوگا اور اس کی برانچیز بھی ویری گیٹیڈ ہوتی ہیں بڑی ہی پیاری لک دیتا ہے ایک یونیک چیز ہے تو پانچوہ فروڈ پلانٹ ہے پیشن فروڈ اس کی بیلیٰ پیشن فروڈ جو یہ دنیا کے سب سے میٹھے پیشن فروڈ میں شمار ہوتا ہے اور کافی مہنگا بھی بگتا ہے پیشن فروڈ کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں پیشن فروڈ اور فلاور یہ الگ الگ چیزیں پیشن فلاور کے اوپر صرف فلاور ہی لگتا ہے اور جو پیشن فروڈ ہے اس کے پر فلاور کے ساتھ فروڈ بھی لگتا ہے تو یہ فروڈ کی ورائیٹی میں شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ ییلو میرا گوجہ کے بھی سیڈز لگائے ہیں وہ بھی مل جائے گا ییلو پیشن فروڈ میں کئی ورائیٹیز آ جاتی ہیں پرپل پیشن فروڈ میں تین چار ورائیٹیز آ جاتی ہیں جائنٹ پیشن فروڈ لوری فولیا پیشن فروڈ بنانا پیشن فروڈ پیشن فروڈ میں جتنی مرضی ورائیٹیز آپ لے لیں دنیا بر میں بہت ساری ورائیٹیز ہیں جس طرح کسٹڈ اپل کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں ویسے ہی پیشن فروڈ کی بہت ساری ورائیٹیز ہیں آپ اس کو ایزی لی پوڈ میں گروہ کر سکتے ہیں ڈیڑھ سال میں یہ فروڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہے بہت اچھی گروہت کے لیے 18 سے 24 انچ کا پوڈ لگا لیں ورنہ 12 انچ میں بھی آپ کو فروڈ لیں گا چھٹی ورائیٹی ہے جی ہمارے پاس تھائی مل بیری یہ شہتوت کی قسم میں تھائی لینڈ کی ورائیٹی ہے یہاں بھی آپ دیکھ لیں کلمیں لگائی ہوئی ہیں گروہ کر رہی ہیں شوٹس ان میں آگئی ہیں لیکن ابھی روٹس نہیں بنی تو یہ ایک بڑی ہی یونیک چیز ہے تھائی مل بیری ایزی لی آپ اس کو پوڈ میں گروہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس میں ابھی روٹس نہیں بنی اور شوٹ کے ساتھ آپ اس کے اوپر فروٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تھائی مل بیری کی خاصیت کہ چھوٹے سے پلانٹ کے اوپر فروٹ آ جاتا ہے یہ ابھی کٹنگ لگائی ہے اس میں روٹس نہیں بنی جو شوٹ نکلی ہے اس کے ساتھ فروٹ لگا ہوا ہے جیسے جیسے یہ برانچ بڑھتی جائے گی ہر پتے کے ساتھ فروٹ بڑھ بھی بنے گی فروٹ بھی بنے گا یہ انشاءاللہ پکے گا ہارویسٹ بھی کریں گے ہم لوگ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ویسے میں اس کی پکچر شیئر کر دوں گا فروٹ پلانٹ کی جو بڑا زمین میں لگا ہے اور آپ اس کا فروٹ دیکھ کے ضرور حیران ہوں گے بڑی ہی زبردست چیز ہے یہ جو ہمارے ہاں توت ہوتا ہے لمبے سائز کا اس سے اس کا سائز آدھا ہوگا اور جو ہمارے شہ توت ہوتا ہے دیسی ورائٹی اس سے تھوڑا یہ بڑا ہوگا ساتھوہ جو فروٹ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ انجیر کا پودا ہے انجیر کے اوپر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں ہر طریقے سے آپ اس کو پروپاگیٹ کر سکتے ہیں کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں سیڈ بھی لگا سکتے ہیں اور ایر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں ایک ماہ کے اندر اندر اس کے اوپر پھلا جاتا ہے جو مرضی ورائٹی لگا لیں ابھی یہاں پہ دیکھ لیں انجیر کے میں نے کلمے لگائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر گروہ تھا آ رہی ہے انجیر میں فردر بے شمار ورائٹیز ہیں دنیا بر میں بہت ساری ورائٹیز ہیں ابھی تو پاکستان میں کافی کام ہو رہا ہے انجیر کے اوپر تو بہت ساری ورائٹیز آ چکی ہیں میرے پاس تقریبا پندرہ سے بیس کے قریبے ورائٹیز موجود ہوں گی اور اس بار سیلنگ کے لیے پانچ سے چھے ورائٹیز آپ کو مل جائیں گی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں تو انجیر کا یہ میں دو چار کپ اٹھا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو لیں جی یہاں پہ تین پوڈ میں اٹھا کے لائیا ہوں ان میں بھی ابھی تک روٹس نہیں بننا شروع ہوئی لیکن بہت جلد دیویلپ ہو جائیں گی کیونکہ جو انجیر ہے اس میں روٹس سب سے پہلے آ جاتی ہیں بہت جلدی دیویلپ ہوتی ہیں تو یہ دیکھنے جی ابھی تک ان میں کوئی بھی روٹ مجھے نہیں نظر آ رہی کچھ کے اندر بننا شروع ہو گئی ہے کئیوں کے اندر ابھی تک روٹس نہیں بنی کل میں نے چیک کیا تھا ایک شورٹ بھی اپلوڈ کیا تھا تو اس میں ایک ہی کپ کے اندر مجھے روٹ نظر آئی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی تھی ابھی جو میں چیز شیئر کرنے لگا ہوں آپ سے یہاں پہ دیکھیں اس میں شوٹنگ آنا شروع ہو گئی ہے تائی مل بیری کی طرح براؤن ترکش یہ ورائٹی ہے بیٹی لکھا ہوا اس کے اوپر اور یہ میں آپ کو دکھاؤں ساتھ میں شوٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فروٹ بھی آنا شروع ہو چکا ہے تو انجیر کو آپ ایزی لی پوٹ میں گرو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کو فروٹ دے گی پوٹ کے اندر ہی یہ دیکھنے اس کٹنگ کے اوپر بھی فروٹ بھی آ رہا ہے شوٹس بھی آ رہی ہیں اور یہ دیکھنے تیسری کلم بھی بہت ساری کلموں کے اوپر ساتھ میں فروٹ بھی آ رہا ہے یہ چھوٹی سی کلم ہے اور تین جگہ پہ تین شوٹس میں نے باہر رکھی ہوئی ہیں اس کی تینوں کے اوپر پھل آ رہا ہے یہ بھی فروٹ بڑ بن چکا ہے یہ بھی فروٹ بڑ بن چکا ہے اور یہ بھی فروٹ بڑھ بن چکا ہے تو یہ تین کلمیں جو کہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے کپ کے اندر without roots فروٹ اس میں آ رہا ہے تو جب آپ اس کو تھوڑے بڑے گملے میں لگا دیں گے روٹس بن جائے گی فرٹیلائزر دیں گے تو آٹھ دس بارہ انچ کا گملہ کافی ہوگا اس میں یہ بہت اچھی گروٹ کرے گا اور ساری گرمیوں آپ کو فروٹ دیتا رہے گا اچھا ابھی ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں ہائیبریڈ کے حوالے سے پہلے تو آپ کو بتا دیتا ہوں ہائیبریڈ چیز کیا ہوتی ہے دو ورائیٹیز کو یا پھر دو سے زیادہ ورائیٹیز کو لیا جاتا ہے ان میں ہر ورائیٹی میں خاص چیز کو دیکھا جاتا ہے ایک چیز کے اوپر بیماری کا اٹیک کم ہوتا ہے دوسری ورائیٹی کو دیکھیں تو اس کے اوپر فروٹ زیارت اداد میں لگتا ہے اور جو بھی اس میں خاص بات ہو اس کے بعد ان دونوں کو کروس پولینیٹ کروا دیا جاتا ہے اور ایک تیسری ورائیٹی کو حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس تیسری ورائیٹی میں جو حاصل کر لی جاتی ہے دونوں ورائیٹیز کی خصوصیت آ جاتی ہیں اس کے اوپر بیماری بھی کم آتی ہے اور پرڈکشن بھی زیادہ ملتی ہے تو وہ ورائیٹی ہائیبریڈ کہلاتی ہے ایف ون کہلاتی ہے آگے اس کی کلمے وغیرہ لگا کے آپ پروپاگیٹ کر سکتے ہیں اگر سیڈ سے گرو کریں گے تو وہی پہلے والی ورائیٹیز بن جائیں گی جس میں صرف ایک خاصیت ہوگی تو یہ چیز ہوتی ہے ہائیبریڈ ابھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں فروٹ اس کے اوپر مجود ہے دو ورائیٹیز آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہائیبریڈ نہیں ہے اس کے باوجود دیکھ لیں بڑی زبردست فروٹنگ ہو رہی ہے گروت بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے مچورٹی آپ نرسری پہ جائیں کوئی بھی پودا خریدینے جائیں مچورٹی آپ نے دیکھ لینی ہے چاہے وہ کٹنگ گرون ہے چاہے گرافٹڈ پلانٹ ہے پودا مچور ہونا چاہیے کٹنگ گرون جو ہیں وہ مچور پودے سے کٹنگ لی گئی ہو جو کہ فروٹ دے رہا ہو تو اس طرح کی آپ کو صورتحال دیکھنے کو ملے گی یہ کلمیں ان پودوں سے لی گئی ہیں جو کہ فروٹ دے رہے ہیں کافی سال سے مچور درخت ہیں تو ابھی کلم لگانے کے بعد ان پر بھی فروٹنگ آگئی اگر گرافٹڈ لیں تو اس کا جو روٹ سٹاک ہے وہ بھی مچور ہو اور جو اوپر سائن لگایا ہو گرافٹ لگایا ہو وہ بھی مچور فروٹ دینے والے درخت سے لیا گیا ہو بس اس چیز کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد پلانٹ خرید لیں اور گھر میں لاغے پود میں گروہ کر لیں تو یہ میرے خیال میں ساتھ یا آٹھ ورائیڈیز میں شیئر کر چکا ہوں آٹھ ہا پلانٹ بھی ایک چیری کا پودا ہے یہ بھی گرم علاقے کی چیری ہے گرم علاقے میں آپ ایزی لی گروہ کر سکتے ہیں اور پوٹ میں یہ آپ کو فروٹ دے گا پکچرز وغیرہ میں شیئر کر دوں گا فروٹ کی بڑی ہی زبردست چیز ہے کافی بینیفیشل چیز ہے اس کی ایک چھوٹی سی چیری میں اتنی انرجی ہے جتنی ایک بڑے سائز کے اورنج میں تو یہ ہے سیڈر بے چیری کا پودا یہ سردی گرمی پتے نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اس کو کئی مسئلہ رہتا ہے زیادہ سردی میں زیادہ گرمی میں اوپن آپ اس کو چلا سکتے ہیں ایک ہی چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے پانی کی کمی اس کو نہیں ہونی چاہیے اگر ایک بار بھی پانی کی کمی ہوگی تو پودے کی یہ صورتحال ہو جائے گی اس کے اوپر صرف ٹہنیا رہ جائیں گی پتے سارے گر جائیں گے خراب ہوگے اس طرح سوک جائیں گے تو یہ مجھ سے پانی کی کمی ہوگی پود میں چونکے گروہ کرنا ہے تو پود میں بلکل بھی پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے زمین میں تو پھر گزارہ ہو جاتا ہے اوپر سے مٹی ڈرائے بھی ہو تو نیچے سے نمی تھوڑی بہت رہتی ہے یہ میں نے بعد میں شفٹ کیا تھا پود میں اس کو صحیح سے پانی نہیں دے پا رہا تھا میں بارہ انچ کے پود میں یہ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر فروٹ آیا ہے فلاورز بھی موجود تھے فروٹ بھی لگا ہے تو یہ پتے وطیب نے سارے گرارہا تھا پھر میں نے اس کو زمین میں شفٹ کر دیا حالی میں تقریبا ہفتہ دس دن پہلے تو یہ چیری کی دوسری قسم شیئر کر دی سیڈر بے چیری کو آپ ہیزیلی پود میں لگا سکتے ہیں اٹھارہ بیس انچ کے پود میں لگا دیں آپ دو تین سال تو نکالی جائے گا اس کے بعد چوبیس یا اسے بڑے گملے میں شیئر کر دیا جو نومی ورائیٹی آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ بھی چیری کا ہی پودہ ہے نام ہے اس کا جمیکن چیری بہت زیادہ میٹھی سیڈر بے چیری اور بار بڑو چیری سے بھی زیادہ میٹھی ہے یہ لیکن فروڈ کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے مٹر کے دانے سے بھی چھوٹا ہوگا لیکن بہت زیادہ تعداد میں فروڈ لگے گا گرمی ہیں سردی ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں رہتا ابھی بھی آپ کو میں دکھاؤں تو اس کے اوپر فلاورز آ رہے ہیں کیونکہ گرمی شروع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر فلاورنگ بھی شروع ہو گئی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں جی یہ فلاور بڑ بن رہی ہے فلاورز آ رہے ہیں اس کے اوپر یہ میرا ایک مدر لگا ہے اب اس کی ہائٹ ہوگی تقریباً پانچ فیٹ ساڑھے پانچ فیٹ یہ تقریباً بارہ فیٹ تک چلا گیا تھا پچھلے سال تو میں نے اس کی ائر لیرنگ کر کے پانچ پانچ چھے فیٹ کے پودے تیار کر لیے وہ یہاں سے کٹ لیے دیکھ لیں کٹ لگے ہیں یہ سارے میں نے پودے نکال لیے تھے جب جمائیکن چیری کو شفٹ کیا تھا ہائٹ اس کی تھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ فیٹ اور اس کے اوپر فلاورز موجود تھے اب اس کا بے حساب کو میں دکھاؤں تو یہ تقریباً ڈیڑھ انچ تک موٹا ہو چکا ہے یہ ایک سال کی گروہ تھے جب اس کو شفٹ کیا تھا تو تقریباً اس طرح کی برانچ ہوگی یہاں اس سے تھوڑی موٹی کر لیں وڈیو موجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس کے اوپر فلاورز موجود تھے اور پولیتھین بیک کی اندر تھا میرے خیال میں تو اگر آپ اس کو بارہ انچ کے پورٹ میں لگا دیں تو بارہ انچ کے پورٹ میں بھی آپ کو اس طرح کی گروہت دے گا بارہ فیٹ تک چلا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بہت ساری آپ چیریز بھی حیرت کریں دسوہ اور آخری یونیک فروٹ پلانٹ جو پورٹ میں آپ ایزی لی گروہ کر سکتے ہیں وہ ہے ڈریگن فروٹ یہ کیکٹس کی ورائیٹی ہے روٹس اس کی زیادہ گروہ نہیں کرتی نہ ہی ان کو ہوا لگتی ہے نہ ہی ان کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایزی لی آپ اس کو پورٹ میں گروہ کر سکتے ہیں اور پورٹ میں ہی فروٹ دے گا بارہ انچ کا پورٹ لگا دیں اسی میں آپ کو یہ پھل دے گا اگر مچور برانچ لی گئی ہے تو مچور کٹنگ سے گروہ کیا ہوا پودہ بارہ انچ کے پورٹ میں فروٹ دے گا اور ڈیٹھ سال دو سال کے اندر پھل دے گا تو یہ ایک پودہ میرے پاس لگا ہے کافی ورائیٹیز موجود ہیں میرے پاس ڈریگن فروٹ میں بے شمار ورائیٹیز ہیں آپ اپنی چھت بھر لیں گے ان کے پودے لگا کے ورائیٹیز ختم نہیں ہوں گی اتنی ورائیٹیز ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی میں گروہ دکھا دوں یہ ہوگا تقریبا آپ کے سامنے ہے آٹھ انچ کے قریب سات آٹھ انچ باہر ہوگا اور تقریبا تین انچ اندر ہوگا مٹی کے اندر روٹس والا حصہ تو اس میں برانچیز آپ کو اگر میں کاؤنٹ کروا ہوں تو یہ دیکھنے جی یہ ایک اس کے پیچھے یہ والی دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ یہ والا بڑ دیکھیں چھے یہ والا بڑ سات تقریبا یہ دو انچ کے حصے میں سے سات برانچیز ابھی تک واضح ہو چکی ہیں اور یہ والا نوڑ بھی برانچ بنے گا لگ رہا ہے سات ہی کاؤنٹ کرتے ہیں اوپر کی طرف آ جائیں تو یہ آٹھ یہ نو یہاں پہ یہ دسویں تھی لیکن یہ ڈرائے ہو گئی ہے یہ کٹنگ لگانے سے پہلے ہی نکلی ہوئی تھی بعد میں ڈرائے ہو گئی تو نو برانچیز اب اس میں نکل چکی ہیں مزید بڑ زہارے ہیں اس کو میں نے ہائیڈروجن پروکسائیڈ ملا ہوا پانی دو تین بار دیا ہے اس کے علاوہ کوئی فرٹیلائزر نہیں دیا ہائیڈروجن پروکسائیڈ سے ہی اس کو کافی انرجی مل گیا ورائیٹی کا نام ہے جی وائٹ الائس نو تو ڈرائگن فروٹ کو بھی آپ ایزیلی پوٹ میں گرو کر سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو دس کے قریب ورائیٹیز شیئر کی ہیں آگے فردر ان کی بہت ورائیٹیز ہیں سب ہی یونیک فروٹ پلانٹس ہیں آپ ایزیلی ان کو گملوں میں گرو کر سکتے ہیں گھروں کی چھتوں کے اوپر گرو کر سکتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہو اس ٹائم پر آپ نے گرین نیٹ لگا دینا ہے کیونکہ چھت کے اوپر تھوڑی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یونیک فروٹ پلانٹس ہیں ان کی تھوڑی کیر زیادہ کرنی بڑے گی آپ کو اس کے علاوہ جب سردی آئے تو تھوڑی بہت کیر کرنی بڑے گی سردی سے بچانے کے لئے کیونکہ جو دھند پڑتی ہے آس گرتی ہے شبنم گرتی ہے اور کورا بھی اگر پڑ جائے تو پلانٹ کو وہ مار سکتا ہے اس کے لئے آپ کو شوپر اوپر لگانا ہوگا شوپر سے کور کرنا ہوگا اس کے علاوہ یہ جتنی بھی میں نے ورائیٹی شیئر کی ہیں ہر ورائیٹی کے اوپر تفصیلاً پانچ چار پانچ ویڈیوز مجود ہیں میری ان کو گرو کرنے کے حوالے سے فروٹ وغیرہ آیا ہوگا فلاور آئے ہوں گے ہارویسٹنگ کی ہوگی ریپورٹ کیا ہوگا پروپاگیشن کے حوالے سے بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی یعنی کہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی چینل پہ آپ کو ہر پودے کے حوالے سے تفصیلاً ہر چیز کے بارے میں معلومات مل جائے گی ویڈیوز کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ چیک کر لیں یہ پارٹ ون ہے اور بھی بہت ساری ورائٹیز موجود ہیں بہت ساری ورائٹیز آ رہی ہیں جن کو آپ ایزیلی پورٹ میں گرو کر سکتے ہیں فلال فروٹنگ پلانٹس کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے اس کا دوسرا پارٹ بھی آ جائے گا مزید دس ورائٹیز شیئر کر دیں گے کیونکہ ابھی ویڈیو کا فلم بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہرپس کے اوپر بھی ویڈیو بن جائے گی فلاورز کے اوپر بھی ویڈیو بن جائے گی یونیک فلاورنگ پلانٹس پورٹ اور ٹیرس گارڈنگ کو انشاءاللہ پرموٹ کریں گے اب اور پورٹ میں گرو کرنے کے حوالے سے ہمارا الگ سے چینل بھی موجود ہے گرو ان پورٹس کے نام سے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا چینل کو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب کر لیں اگر انفرمیٹیو نہیں لگ رہا تو چھوڑ دیں امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اللہ حافظ و ناصر